اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ہم آپ کی ہیلتھ اور بیوٹی کے ریلیٹڈ اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے اسب گول کے بیشمار فوائد اسب گول گرمیوں کا لا جواب توفہ ہے فوائد کے بارے میں آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے اس لئے انسان خوش خوراکی اور ادم ورزش کی وجہ سے بیماری ہونے لگا ہے یہ بیماریاں اضافی اور غیر مناسب گزاؤں کے استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں خاص طور پر میدے جو گزا حضم نہیں کر پاتا اور آنتوں سے خارج کرنے میں اسے دشواری ہو جاتی ہے آنتوں کا نظام سست ہو جاتا ہے تو قبض جیسا موزی مرض پیدا ہو جاتا ہے جس کے لیے یہ دواء کھانی پڑتی ہے یا پھر اسب گول استعمال کرنا پڑتا ہے اسب گول سے تقریبا ہر شخص واقف ہے بڑی مشہور عام دواء ہے اسب گول ایک بیج جس کا پودا ایک گز کے قریب انچا ہوتا ہے اس کی تہنیاں باریک ہوتی ہیں اور پتے لمبے جامن کے پتوں سے تقریبا مشابط ہوتے ہیں اس کا رنگ سرخی ماہل سفید اور سیاہ ہوتا ہے یہ بے ذائقہ لابدار ہوتا ہے اس کا مزاج سرد اور تر ہوتا ہے اس کی مقدار خوراک تین ماشا سے ایک دولہ ہوتی ہے اسب گول کے چھلکے کو سبوس اسب گول کہتے ہیں تو چلتے ہیں اسب گول کے فائل کی طرف اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہار نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بات نہیں پہنچ سکے تو میری یوٹیوب فیملی ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں اور میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ہائی بلڈ پریشر باوسیر شگر جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے نجات کیلئے ایک نقصہ بتاؤں گی اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا فائبر سپلیمنٹ جیسے جسم میں برے کولیسٹرول ال ڈی ال کی سطح کو کام کرنے میں اضافی فائدہ فراہم کر سکتے ہیں اس اب گول کے ذریعے صحت مند انداز میں بہت سانی وزن کو کام کیا جا سکتا ہے اس اب گول اس حال اور اس کی وجہ سے ہونے والی پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے اس اب گول پانی میں ملا کر پینے سے عمل انہزام کو نالیوں کے ذریعے اسٹول بہت سانی گزرنے میں مدد کر کے قبل سے نجات ملتی ہے گیس اور بدحضمی میں مفید ہے آلہ ریشدار گیزہ جیسے اس اب گول بڑی آنٹ کے کینسر کے خلاف مصر ہے اور آنٹ کے کینسر سے تشکیل کو رکھتا ہے یہ خون کی شگر کی سطح اور انسولین میں مقیدگی رکھ کر کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے زیبتز کے مریض کے لیے خطرے سے بچاتی ہے اس کے استعمال سے دل کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے یہ شریعانوں کے اندر جب میچی کنائی کو دور کر کے بڑی کولیسٹرول کو کام کرتی ہے یہ اسٹرول کو مقدل رکھ کر آنٹوں کو صحت ماند رکھتی ہے اور بابا سید میں ہونے والی تکلیف میں بے حد مفید ہے اس اب گول کے نمائے فیدے میں طبیعت کی گرمی اور پیاس کی شیدت میں تسکین پہنچانا شامل ہے گرمی کے بخار اور خون کے جوش کو تسکین دے کر طبیعت کو نرم کرتا ہے سینے زبان حلق کو خوکرے اور جگر کی خرابی اور دمے کی بیماریوں کے لئے مفید ہے آنٹوں زخموں اور مرور ہونے کی حالت میں درستگی کے حوالے سے بھی اسے شافی پایا جاتا ہے اس کے لئے اسے شربت سندل میں ایک بڑا چمچ ڈال کر پلانا مفید ہے کبز گشہ ملین احساس کے باعث آنٹوں میں فسلن پیدا کرتا ہے اس لئے رات سوتے وقت ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ اس اب گول کا چھلکہ ملا کر تین چار منٹ کے بعد استعمال کرنے سے کھل کر اجابت ہوتی ہے یہ دامی قبض میں بھی مفید ہے سردد کی صورت میں اس اب گول سرکہ میں رگڑ کر چمبیلی کے تیل میں ملا کر پیشانی پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر چمبیلی کے روگن کی بجائے بدام کا روگن ملا کر لیپ لیا جائے تو فوراں افاقہ ہوتا ہے جریان میں اس اب گول کا چھلکہ ہمراہ شربت بزوری یا سندل کے صبح نہارموں پینا فائدہ مند ہے دماغی طاقت بڑھاتا ہے دماغی کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت پانچ دانے گیری بدام چبا کر کھائے اور بعد میں ایک تولہ اس اب گول دودھ میں ملا کر پیئے یہ مقوی دماغی نقصہ ہے سوزاک میں اس اب گول کو پانی یا شربت کے ہمراہ چند یوم تک استعمال کرنے سے شفاہ ہوتی ہے میدے کی بیماریوں خاص طور پر السر میں بے حد مفید ہے بالوں کو نرمی چمک دلکشی اور کھٹا پن فراہم کرنے کے لیے ارکِ غلاب میں تھوڑا سا اس اب گول رگڑ کر بالوں پر لیپ کرنے سے دو گھنٹوں بعد دونے سے فائدہ ہوتا ہے یہ علاج موسم گرمہ کے لیے ہے خوشک خانسی اور دماغ کے لیے روزانہ ایک تولہ اس اب گول دودھ یا پانی کے ساتھ چالیس روز دکھ استعمال کریں اس اب گول کے استعمال سے پہلے چند ضروری احتیاط شگر گردوں کے مریض اور زیر علاج ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اگر آپ کو کوئی دواء لیتے ہیں اور دواء سے ایک گھنٹہ پہلے یا دواء کے ایک گھنٹہ بعد اس اب گول استعمال کریں آٹھ آنس پانی میں ملا کر استعمال کریں اور اس بات کا یقین نہیں بنائیں کہ اس کے استعمال کے بعد پورے دن میں آٹھ گلاس پانی ضرور پیئیں اس اب گول کا استعمال پانی کے مناسب مقدار کے بغیر سوجن اور ورم گھنے کا سبب بن سکتے ہیں اگر آپ کی آنتوں کی تکلیف یا نکلنے میں مشکل تشنج یا میدے کی نالیوں کی رہ میں کوئی رکاوٹ کا مسئلہ ہو تو اس اب گول کا استعمال نہ کریں کسی بھی فائبر مسنوئی سے گیس اور بار کی شکایت ہو سکتی ہے جو خون میں شگر کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں اب وعدے کے مطابق آپ کے لیے ایک نقصہ پیش کرنے جا رہے ہیں ایک چمچ زیتون اور ایک چمچ اسب گول چل کا کھائیں ہائی بلڈ پریشر شگر بواسیر جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے نجات پائیں جو لوگ انٹی بائیوٹک ادویات کھا کھا کر تنگ آ چکے ہوں ان افراد کے لیے یہ نقصہ کسی طوفے سے کم نہیں زیتون اور اسب گول ایک بار ازمائے آئندہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی قدرتی طور پر میدے کی تکلیف کبز موشن، کھٹے ڈکار، ہائی بلڈ پریشر، شگر جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے ہمیشہ نجات حاصل ہوگی نقصہ بہت ہی آسان اور کار آمد ہے ایک چھوٹی پیالی میں ایک چمچ بڑا زیتون کا تیل ڈالیں اور ایک اس میں دو چمچ اسب گول چھلکے کے ڈالیں اور مکس کریں اسے آدھا آدھا چمچ کھائیں زائقہ بہت اچھا ہے دن میں چار پانچ مرتبہ کھا لیں تین خوراکوں میں ہی آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا میری یوٹیوب فیملی ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ